بسم اللہ الرحمن الرحیم رسک کے کمی کا مسئلہ ہے آپ کے گھر لڑائی چھکڑا ہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے والدین کا کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے بہنوں کی رشتوں کی بندیش ہے کوئی بھی مسئلہ ایک تفہہ اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی جنتی عورت ایک بد شکل شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی بیوی انتہائی حسین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برداؤ کرتی ہے کیا سلوک کرتی ہے اس نے کہا میری بیوی بہت میری قدر کرتی ہے میری بیوی میری بلا اجازت گھر سے باہن نہیں نکلتی ہے اپنے حسن جنمال اور خوبصورتی کا لحاظ نہیں میری خدمت کا خیال کرتی ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنت میں عورتیں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے افضل ہے کیونکہ بلا وجہ کوئی بھی وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے اس نے جمال ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی تابداری کرتی ہے اس کی وط سلطی پر تکلیف دے نہیں ہوتی اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنا عورت کے لئے جنت سے جیسے جنت جیسے وسیلے جنت جیسی فصیلت اس سے بھی بلند ہے اللہ پاک ہر بہنوں کو یہ حدیث سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خوبصورت حسین و جمال ہونے کے باوجود میں شوہر سے بڑھ کر محبت رکھتی ہے مگر اپنے حسن و جمال کو کبھی فخر نہیں کرتی شوہر کی خدمتوں پر فخر کرتی ہیں شوہر کی عزت و عبرو کے لئے فخر کرتی ہیں ایسی بیویں اللہ پاک ہر کسی کو اتا کریں ایسی بہنوں کے لئے یہ پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک دفعہ یہ اپنی بہنوں ماں بیٹیوں کو ضرور بتائیں سمجھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمیا آج کا وظیفہ بہت لا جواب بہت دیارہ ہے آپ کی ہر مشکل پریشانی کے لئے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گریلو چگڑوں کو مخبت میں بدلنے کے لئے گریلو پریشانیوں کو مخبت میں بدلنے کے لئے کسی بھی قسم کی نچاکی کسی بھی قسم کا مسئلہ اپنے میاں بیوی کا مسئلہ بہن بھائیوں کا مسئلہ ناراض کی کا مسئلہ رزق کے تنگی کا مسئلہ رزق کے دروازے جو بند ہو جاتے ہیں آپ بھی کی غلطیاں کی وجہ سے ان کے لئے دعا کرنے کا جو بھی آپ دعا کریں وہ قبول ہو آپ کا ہر مسئلہ حل ہو کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق واضح نظر آئے گا یہ وظیفہ آپ تین دن کریں فرق آپ کو ساتھ پہ دیں انشاءاللہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا بڑی سے بڑی مشکل سے نکلنے کا یہ ایک بہت فرق وظیفہ ہے اگر آپ کو نیا گھر چاہیے گاڑی دولت کچھ بھی بیماری ختم کرنا چاہتے ہیں لا علاج بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ہر وقت کرتے رہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ فاکس کو ختم کریں گے اور آپ کی مشکل آسان کریں گے المالکو یا مالکو بہت پیارا یہ وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا حقیقی بادشاہ المالکو یا مالکو اے حقیقی بادشاہ اور حقیقی بادشاہ کون ہے میرا رب میرا اللہ صبح کے وقت جو فچر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اس لفظ سے تو اللہ باقس کو غنی کر دیتے ہیں جو یاد کرے اس لفظ سے اللہ باقس کو عزت و عبر و عطا فرماتے ہیں رزق بھی جتنی بھی بندشوں یہ ختم ہو جاتی ہے صرف گیارہ مرتبہ اولا خید روشیف کے ساتھ اس کو پڑھیں اور یقین مانیں سارا دن میں آپ کو اتنا سکون آئے گا آپ کے گھر میں اتنی رحمتی اور برکتیں ہوں گی کبھی کسی گھر میں آپ نے نہیں دیکھیں گے سکون سرور یقین مانیں یہ عمل ضرور کریں موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا آپ یقین مانیں اللہ کی طرف سے خوش خبری ملنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے مقتلہ جو پریشان ہال لوگ ہیں افراد ہیں بہن بھائی ہیں ان کے لئے تو یہ بہت بیش پاہ قیمتی خزانہ ہے یہ وظیفہ صبحوں کے ٹیمپ آپ ضرور کیجئے انشاءاللہ کسی بھی قسم پر گھریلو جگڑا ہے پریشانی ہے کل اگر جگڑا ہوا ہے اگر یہ عمل کر لیتے ہیں فوراں آپ کا مسئلہ ہے جس کا میں یہ ذکر ہوں آپ پہ جاتو جنات گریلو پریشانیوں کبھی آتی نہیں غیب سے رزق کے دروازے کھون دیے جاتے ہیں آپ یہ رزق جو نہیں ملتا جو رزق پکانے والی ہیں وہ اپنے رزقوں کو پکاتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے اس کا ورد کر سکتی ہیں اگر کسی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا یا کوئی پریشانی ہے دو نفل حاجت پڑھ کے یہ لفظ ادا کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو اس لفظ سے بکاریں یہ کہ ایمانے اس کا رشتہ سات دن کے اندردر ہو جاتا ہے اس کی کتنی بھی پریشانی محبت چاہت کسی اپنے کو ملنے کا کسی کوئی نراز ہوگے اپنا پیارہ اس کو مرانے کے لئے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی اس وظیفے کیا سے حل ہو جائے گی اس کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گئے دعوام میں یاد رکھے اللہ